جہانیہ کا جنرل بس ٹینڈ پندرہ سال بعد بھی فعال نہیں ہو سکا ہے انتظامیہ کی غفلت کے باعث بس ٹینڈ پر نشا کرنے والے افراد اور جواریوں نے قبضہ کر رکھا ہے مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیزون آمیر سجاد سے یہ آمیر آگاہ کھیجے عجیب الکو میسوہ جہانیہ کے جنرل بس ٹینڈ پر موجود ہوں یہ بس ٹینڈ پندرہ سال قبل بائش کنال پر مجتمل کروڑا روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے تھا لیکن یہاں پر انتظامی ہے مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ بس ٹینڈ جو ہے فتاحال جو ہے فعال نہ ہو سکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں جو مسافر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بس ٹینڈ فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو بسیں ہیں اور جو ویگنیں ہیں وہ روڈ کنارے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہاتھ ساتھ ہیں وہ معمول بنے ہوئے ہیں گزشتہ روز بھی یہاں پر جو ہے بس سے گر کر ایک نوجوان جامباک ہو گیا تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا تھا جو لوگ کہ گزشتہ دور حکومت میں بھی حکومت کی جانت سے دس لاکھ روپے کی جو گرانٹ ہے وہ جاری کی گئے تھے تاکہ جو بس ٹینڈ ہے اس کو فعال کر جا سکا ہے لیکن یہاں پر جو بس ٹینڈ فعال نہ ہو سکا ہے بس ٹینڈ فعال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو نشائیوں اور جو جوواری ہیں انہوں نے ڈیرے جمعے ہوئے اور جو قبضہ مافیہ ان کا بھی یہاں پر راج ہے تاہم یہاں پر جو مسافر ہیں جو شہری ہیں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر خانوال کمیشنر مولتان سے مطالبہ کیا کہ جہانیہ کا جو بس ٹینڈ ہے اسے فعال کیا جائے جی بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا تین دہائیاں قبل